ویلکم ٹو دہ ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ آج ہم آپ کو بتائیں گے سبا کمر کے پانچ بہترین ڈراماز کے بارے میں نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دہ ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بل آئیکن کو ضرور کلک کریں چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو سباہت کمر زمان جنہیں ٹی وی انڈسٹری میں سبا کمر زمان کہا جاتا ہے ایک مشہور پاکستانی ادھاکارہ ہے سبا کا شمار ان چند پاکستانی ادھاکارہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا قدرتی حسن سے مالا مال سبا کمر میں نہ صرف حسن بلکہ ادھاکاری کا ہنر بھی ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ سکرین پر آتی ہیں تو اپنا نقش چھوڑ دیتی ہیں ہندوستان کے مشہور ادھاکار عرفان خان کے ساتھ اپنی پہلی فلم میں سبا کمر نے ہندوستانی عوام کا بھی دل جیت دیا اور اپنی منچی ہوئی ادھاکاری سے پرتہ سکرین پر چھائی رہیں سبا کمر لکسٹائل ایوورڈ ہم ایوورڈ اور فلم ایفیر میں بھی کئی بار نامزد کی جا چکی ہیں پاکستان حکومت نے انہیں دو مرتبہ دو بڑے بڑے عزازات سے نوازہ ہے دو ہزار بارہ میں وہ تمغائے امتیاز اور دو ہزار سولہ میں وہ تمغائے حسن کارگردگی حاصل کر چکی ہیں پانچ اپریل انیس سو چوراسی میں ہیدرپاد میں پیدا ہونے والی ادھاکارہ پاکستانی ٹی وی کا ایک مشہور نام ہے کچھ لوگوں کے مطابق ان کی پیدائش کا شہر گجرہ والا ہے اور ان کے مشہور ڈراموں میں پانی جیسا پیار جو چلے تو جانس سے گزر گئے کاش ایسا ہو بنتی آئی لاو یو برائے فروغ نہیں اور دیگر ڈراماز شامل ہیں جو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے سبا کمر اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ معافضہ لینے والی ادھاکاروں میں سے ایک ہیں سبا کا ہر کردار بہت منفرد طریقے سے ایٹ کیا ہوا ملتا ہے کہیں شوخیاں اور اتائیں کہیں محبتیں اور نفرتیں اور کہیں بغاوت کہیں سنجید کی یہ تمام پہلو آپ کو اس منفرد ادھاکارہ کی پرفومنس میں ملیں گے اصوز کے پاکستان میں ابھی زیادہ فلمیں اور منفرد قسم کی ڈراماز نہیں بنتے ورنہ سبا آپ کو فلم انڈسٹری میں بھی راج کرتی نظر آتی آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں سبا کے پانچ مشہور پاکستانی ڈراماز پر ڈراما سیریل چیخ اگر آپ قتل قانون نائنصافی اور حریسمنٹ پر مبنی ڈراماز دیکھنا چاہتے ہیں تو چیخ ایک ایسا ہی ڈراما ہے جو ناظرین کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی بھٹکنے نہیں دیتا پہلے ہی کس سے ڈراما آپ کو اپنی سہر میں چکڑ لیتا ہے زنجبیل آسیم شاہ کی لکھی ہوئی کہانی اور بدر محمود کی ڈریکشن میں بنا یہ ڈراما تین بہترین دوستوں منت حیات اور نایاب سے شروع ہوتا ہے منت کا کرتار سبا کمر نے ادا کیا ہے اور وہ پورے ڈرامے میں لیڈ کرتی رہیں ڈرامے کی کہانی منت کی دوست نایاب کے قتل کے گیت گھومتی ہے اور سبا کمر اپنی دوست کے قاتل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے جہاں ایک طرف اسے قانون کی طرف سے کوئی انصاف نہیں ملتا وہیں دوسری طرف اس کے خامن اور سسرال کی طرف سے اس پر شدید دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنی دوست کے قاتل کی تفتیش کرنے سے قدم پیچھے ہٹا لے ڈرامے میں سبا کمر کی لا جواب اداکاری نے ناظرین کے دل مولیے ان کا کردار اس میں انصاف پسند اور ایک گریسفل پرسنالیٹی کا ہے جو ہر حال میں اپنی دوست کے قاتل کو انجام تک پہنچانا چاہتی ہے لیکن کیا قاتل کو سزا دلوانے کے چکر میں اپنے بہت سے رشتے ہار جائے کی منت کیا ایک اکیلی عورت کا معاشرے کے خلاف کھڑے ہو جانا اس قدر آسان ہے معاشرے کی تلق سچائی پر مبنی یہ ڈراما دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ڈرامے میں سبا کمر نے نہائیت امدگی سے ایک ایسی عورت کے تاثرات کی اکاسی کی جس کا اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ڈراما سیریل باغی جذبات اتاسی ماتم اور پشیمانی سے بھرا ہوا ڈراما سیریل باغی مشہور سوشل میریا سٹار کندیل بلوچ کی زندگی پر بنایا گیا ہے جن کے اپنے ہی بھائی نے انہیں قتل کر دیا تھا جب بھی بات ہو کسی سنجیدہ موضوع پر ڈراما بنانے کی تو ڈریکٹرز کا انتخاب سبا کمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے اس ڈرامے میں سبا نے کندیل بلوچ کے کردار کو جس طرح اپنے اوپر تاری کیا اس نے دیکھنے والوں پر سبا کی صلاحیتوں کا سکا جما دیا اس ڈرامے کا سکرین پلی مشہور رائٹر عمیرہ احمد نے لکھا ہے یہ ڈراما پہلے ہی ہفتے میں یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈرامے کا اعزاز حاصل کر چکا تھا فاروق رند کی ڈریکشن میں بننے والے اس ڈرامے میں سبا کمر کے علاوہ اسمان خالد بھٹ علی کازمی سرمت گھوسر یاسر حسین اور کئی نامور نام شامل ہیں اس میں سبا کمر کا کردار ایک گاؤں کی دوشیزہ کا ہے جس کی شادی ایک عام سے لڑکے سے ہو جاتی ہے لیکن آنکھوں میں ایسے بسے ہیں خواب جو اسے چین نہیں لینے دیتے اس کا باغیانہ رویہ اور زبان درازی کی عادت سے بلاخر اسے گاؤں سے شہر آنا ہی پڑتا ہے جہاں وہ قسمت سے لڑتی ہوئی زمانے کی ٹھوکریں کھاتی بلاخر ایک موڈل بن جاتی ہے اس کی تمام خواب پورے ہو جاتے ہیں اس منفرد کردار کے لیے سبا کمر جیسی ورسٹائل ادھکارہ کے علاوہ کوئی اور ادھکارہ موضوع ہو ہی نہیں سکتی تھی ڈرامے میں کچھ سینز ایسی بھی تھے کہ جس میں سبا کمر کی ادھکاری اتنی جاندار ہے کہ انہیں آسکر دینے کا جی چاہتا ہے اور اگر ناظرین کے بس میں سبا کو آسکر دینا ہوتا تو وہ یہ کب کا گھر چکے ہوتے ڈرامے میں کچھ ایسے مناظر بھی ہیں جب وہ اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے مگر پھر دنیا کی چکا چون میں چلنے کے لیے اسے ایک مسنوحی مسکراہت اپنے چہرے پر سجانا پڑتی ہے ایسے میں سبا کی ادھکاری کو داد دینا ہی پڑے گی کچھ لوگوں نے اس ڈرامے پر تنقید بھی کی مگر ڈرامے کی آخری اپیسوڈ دیکھ کر کندیل کے جذبات صحیح معنوں میں سمجھ آتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگتی کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون تھا یقیناً سبا کی ادھکاری سے کندیل بلوچ کے مسائل اور ان کی زندگی کے درد لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوں گے ڈراما سیریل مات کی کہانی دو بہنوں ایمن اور سمن کے گیت گھومتی ہے سمن کا کرتار ادھکارہ سبا کمر نے ادا کیا ہے جبکہ بڑی بہن ایمن نزاکت آجزی اور قربانی کا استعارہ ہے جبکہ سمن خودگرز اور لالچی ہے جسے اپنی خواہشوں کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہی نہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خودگرزی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی جاتی ہے مقالموں کی جاندار ادائی کی چہرے کے تاثرات اور اپنی اداکاری سے سبا کمر نے اس منفی کردار میں جان بڑھ دی اور ناظرین کو ایک لمحہ بھی سکرین کے سامنے سے ہلے نہیں دیا یہاں تک کہ جب ایمن کی شادی اس کے کزن فیصل سے ہو جاتی ہے اس وقت بھی اس کی نظر اپنی بہن کی خوشیوں پر ہوتی ہے اور آخر وہ فیصل کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے سبا کمر نے منفی اداکاری کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سنجیدہ کردار کے ساتھ ساتھ منفی کردار بھی کس قدر امدگی سے نبھا سکتی ہیں ڈراما سیریل ڈائجس ٹرائٹر ڈائجس ٹرائٹر کی کہانی مدیحہ شاہ نے لکھی اور سید احمد کامران کی ڈائریکشن میں بنا یہ ڈراما سبا کمر کے کریئر کا بہترین ڈراما ہے اس ڈرامے کی کہانی فریدہ کی زندگی کے گھومتی ہے جو ایک میڈل کلاس لڑکی ہے غربت ماں باگ کے غیر مساوی سلوک اور بے تہاشا پابندیوں کے باوجود فریدہ اپنی صلاحیتوں کو آکے آنے سے نہیں رکھ سکتی اس نے کہانیاں لکھنا شروع کر دیں لیکن کیا کہانیاں لکھنے سے اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو گیا نہیں بلکہ اسے وہ مقام اور درجہ نہیں دیا گیا اس کی کہانیوں کو لوگ اپنے ناموں سے شائع کرواتے رہے سبا کمر نے فریدہ کے کردار میں دراصل عام عورت کی ترجمانے کی ہے کہ کس طرح ایک عورت کو معاشرے کی سختیوں کو چھیلنا پڑتا ہے اور اپنا نام بنانے کے لیے کن آسمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے سبا کمر صرف امیر فیشنیبل اور سنجیدہ کرداروں میں ہی نہیں بلکہ ایک قریب لڑکی کے کردار میں بھی بہترین ادھکاری کر گئی ہیں ان کے پانچ بہترین ڈراموں کی فیرس میں ڈائچسٹ رائٹر ہمیشہ شامل رہے گا ڈراما سیریل بے شرم ڈراما سیریل بے شرم سروت نظیر کے کلم سے لکھا ہوا یہ ڈراما ہے جو کہ سبا کمر کی یادکار ادھکاری کی ورشہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جس میں سبا کمر نے مشی کا کردار ادا کیا جو ایک مشہور موڈل ہے اس ڈرامے کا موضوع شوویس انڈسٹری کے مسائل اپر کلاس فیملی اور ان کی جدوجہت سے متعلق ہے ڈرامے کی کاس میں سبا کمر کے ساتھ ساتھ زاہد احمد، اتیقہ، اوڑو، ریحان شیخ، سلمان اور کئی مشہور نام شامل ہیں لیکن ان تمام ناموں کے بیچ بھی سبا کمر نے اپنی ادھکاری کا لوہا منوا کر کہانی میں اپنے کردار کو عمر کر دیا سبا ایک ایسی لڑکی کے طور پر سامنے آتی ہے جو ایک بدتمیز سیاستدان سے چیلنج کے طور پر شادی کر لیتی ہے لیکن اس شادی میں اس کے میکے اور سسرال والوں دونوں ہی کی طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈرامے کا نام بے شرم اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ ایک موڈل کی زندگی پر بنایا گیا ہے جسے لوگ بظاہر تو بے شرم سمجھتے ہیں مگر اصل میں وہ ایک مشرقی لڑکی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے لباس کی وجہ سے اسے مس جج نہ کیا جائے بلکہ اس کے احساسات کو اہمیت دی جائے اور ان احساسات کو صرف حیدر ہی سمجھ سکتا ہے جس کا کردار زاہد احمد نے نہائیت امدکی سے نبھایا ہے اس کے علاوہ سبا کمر کے چند بہترین ڈرامو میں استراب، تھکان، بے ایمان محبت، میں ستارہ کیسے تم سے کہوں اور سنگر ڈراما شامل ہیں آپ کو سبا کمر کا کون سا ڈراما پسند ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا